بیچنے کے لیے افغانستان کے لیے وہی اسلام جو سارے آئے سوفی یہاں ہندوستان میں بات کرنے کے لیے کیونکہ یہاں ایک کلچر تھا بات کرنے کا سننے کا سنانے کا تو چل گیا کام ہندو کو یہ آرڈر نہیں تھا کہ اگر کسی نے آکے کلمہ پڑھا تو گردن اڑا دو ورنہ ہم نے ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ہندو تو اتنا بے وکوف تھا جو آتا تھا کہتا تھا اس کی بھی سن لوں ہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹھ جاتے تھے لوگ بھئی آپ کی گائیں کیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی والے جو ہیں بڑے کبینے اچھا اور آپ کون ہیں ہم دیوبند دیوبند تو شہنی بھی بنا پھر بنا لیں گے پورا طالبان دیوبند تو چل رہا ویڈاوٹ اینی ملہ اف دیوبند مدرسہ ایور میٹنگ طالبان آپ سوچئے کہ دنیا کے فرس قسم کے لوگ کہاں سے نکلتے ہیں پاکستان سے نہیں ہے یہ یہ سارا آپ کی ماشاءاللہ ہندوستان نے جو مسلمانوں کو مولانا آزاد کے کاندھوں پر چڑھا کے اوپر رکھا نا کہ مسلمان کے ان سے بچ نہیں بول سکتے انڈیا میں یہ جو پاکستان جھوٹ بولتا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ جا کے وہاں دیکھیں کیا بلیک میل کرتے ہیں ہمارے لوگ یہ سرطن سے جدا والا نعرہ کہاں سے آ گیا آپ سوچئے کہ عام سا آدمی صورت میں بیٹھا ہوا ہے وہ کاروبار کر رہا ہے پکڑوں کا اس کے سامنے دنگے والے آ جائیں بولے سرطن سے جدا سرطن سے جدا سب کہے گا بھئی آپ پکڑے سنبھالو بھاگوئی ہاتھ کیا اتنی غلط بات ہے کہ آپ سڑک پہ جلوس نکارے رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا یہ اُلٹا آپ سمجھئے کہ اگر یہ ہوتا کہ انڈیا میں مسلم مجارٹی ہوتی اور ہندو مینورٹی ہوتی تو کیا ہندو مینورٹی کے نارے لگا سکتے تھے سب کو جائیں دوستوں آپ سب کا ہردک سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج ہم آپ کے لئے ایک بہترین ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو انتا گئیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے ساتھ ملکے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت ساتھ ملکے اور ہماری ساتھ ملکے کیا ہے جائے ہیں جائے بھارت کرتے ہیں جائے ہیں کہ اس وقت خراب ہوتا ہے وہ خراب ہوگی بھارت سے زیادہ خراب تو نہیں ہے نہ کیوں کہ اب یہ جب اسلامہ بات تک پہنچ گئے ہیں لوگ تو پھر تو آپ پورے میں پھیلیں گے اور یہ رکتا وہاں فیلحال دکھائی نہیں دیرہا سب یہی کہہ رہے ہیں کیوں کیسے روکے گا آپ نے افغانستان کو کنونس کیا افغانوں کو کہ تمہارا تو ایک ہی کام ہے تم امریکہ کے پٹو بن کے روس کے اگینس لڑو اور تمہیں ہم اتنا سعود پیسہ دیں گے اور آئے سائی بھی یہ کرے گی اور میجر جنگل فنانے یہ کریں گے اب تو سنا حافظ قرآن جو ہیں وہ کامانڈر ان چیف ہیں مکہ میں بیٹھ کہ تو بتائیے مجھے کوئی انہوں نے فیزکس میں تو نہیں کیا ہے کوئی انہوں نے آرکیالوجی میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی he is not done his PhD in military science he is a حافظ قرآن and he learned it while he was posted in mecca his view of the world is غزوہند تو افغانستان تو پاکستان کے جو brain child ہے یہ جو چاہل ہمیں چلا رہے ہیں ملک کو وہ کہتے ہیں یہ ہے ہمارا تم کہاں سے آگئے پڑھان تمہیں تو چرس بیچنی چاہیے یہ سالجیت میں تو وہ تو بیچ رہے ذرچرس لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ یہ نا کہ یہ پشتون جو ہے کابل نہیں ہے they are tribal people you know tribal people ہر پنجابی یہ آپ کو کہے گا اہدو بولنے والے کو کوسی کہیں گے آرے یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں ہم پتھان کون ہیں tribal people you know they don't know nothing nothing اب بڑے تیز ہو گئے travel people بھی بڑے تیز ہو گئے بہت تیز ہیں انگریز سے بہت تیز ہیں انگریز سے لڑا ہے پشتون تو پنجابی میں نے آپ سے پوچھا ایک نام تو بتائیں بھگت سنگھ کے علاوہ جس نے آپ نے جان دی ہو انگریز کے خلاف بھگت سنگھ پاکستان کے جو اس وقت پنجاب ہے مسلمان they were with the British پورا ہندوستان تھا ڈلی کی فوجوں کے ساتھ وہ جو منگل پانڈے کو یاد کرو جو نعرہ تھا اس کے ساتھ تھا from madras to sindh پاکستان کے پنجابی نے کہا بلکہ مجھے غدر سے یاد آیا سر جب ٹائم ہو تو آپ نے غدر فلم دیکھی ہے سنی ڈیول کی نہیں دیکھیے گا اس میں وہ پاکستان آئے تھے what a film میں غدر غدر ہاں ہاں نہیں کس کی فلم تھی سنی ڈیول سنی ڈیول میں سمجھے وہ سنی ڈیول وہ جو ایکٹریسٹ ہے نہیں نہیں وہ سنی ڈیول پاگل ہو رہا ہوں ڈڈا ہو گیا میرے سمجھے غدر پہ فلمر آری بہتر نہیں نہیں اس میں مجھے دھرمیندر ایکٹر تھے نا پرانے ایکٹر شولے والے ان کے بیٹے سنی ڈیول تھے پاکستان آئے پاکستان آئے پاکستان آگے وہ ہند پا مکھڑ کے لے گئے تو میں اپنے ہر شو میں کہہ رہی ہوں کہ کہ ہمارا ہند پاپ واپس کر دیں تو وہ پاکستان سے مطلب کوئی انسان ہند پاپ کیسے اکھڑ کے لے جا سکتا ہے دکھایا پورا ہند پاپ واپس کر دیں پاکستان کا فلم کے لیے اٹھایا ہوگا فلم کے لیے اٹھایا تھا میں بیسے مزاگ ان کو بول رہی تھی وہ ہمارا ہند پاپ واپس کر دیں کیونکہ وہ ہند پاپ انہ نے نکالا مطلب سب احران ہے کہ کوئی بھی نہیں ہند پاپ اکھڑ سکتا زمین میں سے لیکن اس زمانے میں گھی ڈالڈا نہیں ہوتا تھا آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے اچھا نہیں ہوتا تھا تلو اور ڈالڈا ہی ہے تو انگریت چھوڑ کے ہمیں کمزل کر دیں اممہ تلو میں پکاؤ اگر یہ ضرور ہے کہ سانی دیول ہمارا ہند پاپ لے گئے اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا بار بار سانی دیول کو کہہ رہی ہوں آپ کی اگر کسی سے بات ہو تو کہیں میں ابھی ٹویٹ کرتا ہوں پلیز انہیں کہیے کہ وہ ایڈپم لے گئے پاکستان سے اور آرزو نے بہت بار میں ایک سال سے اپنے شوز میں کہہ رہی ہوں اور پکچر بھی دکھا رہی ہوں ویڈیو بھی دکھا رہی ہوں جس میں سانی دیول ایڈپم کھا رہا وہ مجھے بھیج دے اور یاد سے میں کہیں سانی دیول کا نام نہ لے لوں اس کے انہوں سانی دیول ٹائنک یو سو بے سار خوشی یہ ایک اتنا زیادہ یہاں کینیڈا میں میں کہہ رہا ہوں جھگڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ کرسماس ٹری آپ نے گھر میں کیوں لگایا ہے گھر میں بچے کہتے ہیں ٹری لگاؤ پریزنس رکھو مسلم کا ڈبل ڈبل نقصان ہو رہا ہے بنسبت ہمارے دیش کے ہندووں کے ہندو کو ایسا لگتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بھارت کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا اس کے ایشوز ہیں پولٹیکل ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ دو تین جنگیں ہماری چار جنگ ہو چکی ہیں ٹیررزم ہو چکا ہے تو بیسکلی جو ہمارے دیش کا ہندو ہے وہ یہ مان کے چلتا ہے پاکستان ایسا نیشن ایسا نیشن نیشن نہیں ایسا نیشن نیشن اگر پوچھا ایسا مسلم میری پاکستان سے دو شکایتیں ہیں ایک تو ایسا ان انڈیا میری شکایت ہے جو ہر ہندو کی شکایت ہے اور دوسری ایسا مسلم جو میری شکایت ہے کی صرف ہمارے ملک کے لیے ہی نہیں ہماری قوم کے لیے بھی پاکستان کی جو ایڈیلوجی ہے وہ ڈیٹرمنٹل ہے ہماری قوم کو انڈیا میں پاکستان کی سوچ سے پاکستان کی حرکتوں سے نقصان ہوتا ہے اور آپ کا یہ جو منچ ہے اس کو میں اس لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں اب یہ بات بولنا چاہتا ہوں انڈیا مسلم سے کہ ہمارے چار ویوال اس دیش کے انٹرنل ہو سکتے ہیں کسی پولٹیکل پارٹی سے ہو سکتے ہیں کسی ایڈیلوجی سے ہو سکتے ہیں ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان ہمارے مسلم سائکی کو کسی بھی طرح انڈیا میں انفلوئنس کرے تو سیٹل آر انٹرنل مسنڈرسٹینڈنگ ویدن دنیشن مینز ویدن انڈیا لیکن سر کہیں نا کہیں تو آپ لوگوں کے اوپر کچھ غلط ہو رہا ہوگا جو پاکستان نے پوائنٹ اوٹ کیا ہوگا کیونکہ انڈیا سے بھی تو اگر ہمارے ہمارے ہماری مائنورٹی پہ کچھ غلط ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں دیکھئے یہاں تک میجورٹی کی مائنورٹی کو ہینڈلنگ کی بات ہے میجورٹی کی مائنورٹی کو so with due respect to you you are a wonderful person actually india pakistan we are nations so we are revolving in this world in geopolitical جو ہمارے situation where i cannot deny it india ka بھی ہے but handling the minorities we are in different orbits دوستو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے latest ویڈیو جلد ملیں گے چینل جے بھارک 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 موسیقی